ہلاؤ کٹس ویلکم بیک تو آور چینل کٹس پائیول سٹوریز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہمارے چینل کے وسیلہ سے کافی برکت پہ ملی ہوگی لاسٹ سٹوری میں ہم دوگاں نے دیکھا کہ کیسے ہنہ پو خداوند خدا فرزندے نارینا نواز تھا ہے اور وہ اس کا نام سیمویل رتی ہے آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند کیسے سیمویل کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے ایلی کاہن کے سامنے وہ لڑکا خداوند کی خدمت کرتا ہے ایلی کاہن کے بیٹے بہت شریر تھے انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا ایلی کاہن بہت بڑا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ قربانی کے گوشت میں سے اپنے لئے اچھا گوشت نکال لیتے تاکہ اس گوشت کو اپنے لئے استعمال کر سکے ان دنوں ایلی کاہن کمسند سیمویل کو اپنے کی تربیت دے رہا تھا لوگوں کو بہت کم رویا اور خدا کا کلام ملتا تھا اب ایلی کاہن تقریبا اندھا ہو چکا تھا ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا سیمویل حیکل کے پاک مقام میں سو رہا تھا جہاں اہد کا صندوق رکھا رکھتا تھا پوپ ہٹنے سے پہلے جب چراغ ابھی جل رہا تھا خدا نے سیمویل کو پکارا اس نے جواب دیا اے میرے مالک اور وہ دھوڑ کر ایلی کاہن کے پاس گیا اور کہا تو نے مجھے پکارا ہے میں حاضر ہوں لیکن ایلی کاہن نے جواب دیا میں نے تجھے نہیں پکارا واپس جا کر لیٹ جا اس لیے سیمویل اپنے سونے کی جگہ واپس چلا گیا خدا نے سیمویل کو پھر پکارا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آواز خداون خدا کی ہے کیونکہ اس سے پہلے خدا نے کبھی سیمویل سے بات نہیں کی تھی اس لیے وہ پھر اٹھا اور ایلی کاہن کے پاس گیا اور بولا تو نے مجھے پکارا ہے میں حاضر ہوں لیکن ایلی نے جواب دیا اے میرے بیٹے میں نے تجھے نہیں پکارا واپس جا اور لیٹ جا خدا نے سیمویل کو تیسرے بار پکارا اور وہ پھر اٹھا اور ایلی کاہن کے پاس گیا اور بولا تو نے مجھے پکارا ہے میں حاضر ہوں تب ایلی جان گیا کہ خدا سیمویل کو پکار رہا ہے اس لیے اس نے کہا پھر لیٹ جا اگر وہ تجھے پھر پکارے تو کہنا اے خداون فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے سیمویل پھر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خدا آ کر کھڑا ہوا اور ایک بار پھر سیمویل کو پکارا سیمویل 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 نے جواب دیا خداوند خدا فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے خدا نے اس سے کہا سیمویل بہت جلد میں اسرائیل کے لوگوں میں ایک خالنا کام کرنے والا ہوں میں ایلی کو اس کے گھرانے کے بارے میں اگاہ کر چکا ہوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے سزا دوگا کیونکہ اس کے بیٹے میرے خلاف گناہ کرتے ہیں ایلی جانتا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں لیکن اس نے انہیں نہیں روکا اس لیے میں خداوند خدا کہتا ہوں کہ کوئی بھی قربانی اس گناہ کو اور اس سزا کو ان سے دور نہ کرے گی سیمویل صبح تک اپنے بستر پر لیٹا رہا تب وہ اٹھا اور اس نے خدا کے گھر کے دروازے کھولے اور اس رویا کے بارے میں ایلی کو بتانے سے ڈرا جو اس نے رات کو دیکھی تھی ایلی نے اسے بولایا سیمویل میرے بیٹے سیمویل نے جواب دیا جی میرے مالک ایلی نے پوچھا خدا نے تجھے کیا کہا مجھ سے کچھ نہ چھپا اگر تو سب کچھ جو خدا نے تجھ سے کہا مجھے نہ بتائے تو وہ سزا تجھے دے اس لیے سیمویل نے سب کچھ بتا دیا ایلی بولا وہ خدا ہے جو وہ بھلا جانے سکرے جیسے جیسے سیمویل بڑا ہوتا گیا خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا جو کچھ وہ خدا کے نام سے کہتا وہ پورا ہوتا تھا اس لیے ملک بھر کے سب اسرائیلی جان گئے کہ سیمویل سچ مچ مرد خدا ہے خدا بار بار سلا میں سیمویل پر ظاہر ہوتا اور اس سے باتیں کرتا رہا اسرائیل کے سب لوگ سیمویل کی بات مانتے تھے اور سب بن اسرائیل نے دان سے بھیر سبا تک جان لیا کہ سیمویل خداوند خدا کا نبی مقرر ہے خداوند خدا سلا میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سلا میں سیمویل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کے کہانی بھی پساندائی ہوگی آج کی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ خداوند خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ ہماری گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے ہمیں ہمیشہ خداوند سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آئند آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہن سکیں شکریہ بہتر شکریہ کے مطاب